اسلام علیکم آپ سب کو کچن مک پاکرہ میں ویلکم آج میں بہت ہی ایزی رسپی بنانے جا رہی ہوں جو بہت ہی ٹیسٹی بھی ہے یہ ٹیسٹی چکن پاسٹا اس میں چکن بھی ہوگا اور ویجیٹیبل بھی ہوں گے بہت ہی ایزی ہے اور اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ چکن بریسٹ ہے اس کے بعد ادھر یہ شملہ مرچ ہے جو کہ گرین کلر کی ہے ادھر ریڈ کلر کی شملہ مرچ ہے ادھر بند کو پی ہے ادھر آگے گاج رہے ہیں یہ فاستہ جو میں نے پہلے سے وائل کر کے رکھ لیا ہے ادھر چلی سوس ہے جو کہ ٹو ٹیبل سپون ہے سویا سوس ہے ٹو ٹیبل سپون یہ گرین چلی ہے ادھر لسن ہے جو کہ پہلے میں نے پہن چاپ کیا ہوا ہے اور ادھر تھوڑے سارے یہ مختلف طرح کے مسائلنیں ہیں ادھر نمک ہے وائٹ پیپر ہے چلی پیپر ہے وائٹ مرچ اور ادھر بلیک مرچ ہے ادھر دادر مرچ ہے اور یہ میں نے کیوب رکھا ہوا ہے جو میں ادھر نمک کم ڈالوں گی اور یہ چکن کیوب اندر ڈالوں گی تاکہ زیادہ ٹیسٹ آئے اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں تھوڑا سا آئر ڈالتے ہیں کڑائی میں 3 ٹیبل سپون اس میں آئر ڈال دیں اب اس کے اندر چاپ کیا ہوا لسن ڈال دیتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کیلئے بس ہم آپ بھونتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا لائٹ گروہ ہو جائے جب یہ اس طرح سے تھوڑا پھائی ہو جائے تو اس کے اندر چکن ڈال دیتے ہیں یہ چکن بریسٹ ہے یہ بہت ہی جلدی نرم ہو جائے گا پس اس کو تھوڑی دیر جب پتائیں گے تو ساتھ ہی یہ سلو ہیٹ پہ یہ ساتھ ہی نرم ہو جائے گا اس میں ہم سپائسز بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں نمک ہے سپید مرچ ہے کالی مرچ ہے اور دادڑ کوٹی ہوئی مرچ ہے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں سب کو مرچ ہے اسے سٹیج پہ ہم اس میں ایک کیوب بھی ڈال دیتے ہیں جو کہ چکن کیوب ہے نہ بھی ڈالیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ ایکسٹرا ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے اس کو اچھی طرح سے چکن کو اتنا کر دیتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے پک جائے یہ پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے بھونتے ہیں اب جب چکن جو ہے وہ چی طرح بن گیا تو اس ٹیج پہ اس میں گاجرے ڈال دیتے ہیں تاکہ گاجرے جو ہے وہ جلدی نرم ہو جائے اب اس میں بند کو بھی ڈال دیتے ہیں جبکہ گاجرے تھوڑی نرم ہو چکی ہیں اور درین شمنا مرچ ڈالتے ہیں اور درین شمنا مرچ ڈالتے ہیں آپ اپنی مردی سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ یلو والی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں یا صرف ایک کلر کی اپنی مرچ ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ ایک کلر کی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں زیادہ ڈالنا چاہ رہی تھی کہ کلر اچھا ہے وہ مختلف کلر اساتھ گاجروں کا بھی لیکن گاجرے تھوڑی سکت ہوتی ہیں اس کے میں نے پہلے ڈال دی ہیں تاکہ وہ جلدی سے نرم ہو جائیں اب اس کے اندر میں باقی سپائسیو ڈالوں گی اب اس میں 2 ٹیبل سپون سرکہ ڈال دی ہے سرکے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں سویا سوس ڈالنا ہوں 2 ٹیبل سپون سویا سوس اور 2 ٹیبل سپون چلی سوس آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں مسالے وغیرہ اگر آپ نے لائٹ بنانا ہے بچوں کے لئے تو پھر آپ اسے کام مقدار نہ کر لیں لیکن میں 2 ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اور ادھر میں سبز مرچیں جو ہیں وہ ڈال رہی ہوں چونکہ میں نے دو چوب کر کے رکھی ہوئی ہیں بہت ہی پیارا کلر آگیا اس کا شملا مرچ دو کلر کی ہیں تو وہ کافی کلر فول لگ رہا اگر یلو بھی ہوں تو وہ بھی زیادہ اچھا لگے پھر اس کو تھوڑی دیر کیلئے سوٹے کریں گے پھر اس میں باد میں پھاسٹا مکس کریں گے اس پیپے جب لگ رہا ہے کہ سب کچھ بہت اچھی طرح سے نرام ہو چکا ہے اب اس کے اندر پھاسٹا مکس کرتے ہیں اور پھاسٹا کو تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کریں گے میرے پاس ایدھر پانچسو گرام پھاسٹا ہے جو کہ میں نے بوائل کیا ہوا ہے لیکن میں اس کو ہاپ کو پہلے ڈال کے مکس کروں گی اور پھر ہاپ کو ڈال کے تو مکس کروں گی پھائٹا بارٹا پھیکپ میں مدد パーフ پھیک لaders سب سے آخر میں جبکہ پاسٹا بیٹھو زیادی ہو چکا ہے اس کے اندر میں پیچک ڈالوں گی جو 4 سے 5 تیبل سپون ہے کی ہمتترین است wherein این پیچک ک کیا کچک اس نے بھوچی cartsager آگیا و بھوچ پasٹ کریں یہ بہت زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوگا اور بہت زیادہ مکتہ بھی نہیں ہوگا اب میں آپ کو اس کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو ڈی شوٹ کرتی ہوں اچھا کلر ہے بہت ہی کلر فول ہے بچے اس وجہ سے بھی پسند کرتے ہیں کہ یہ کلر فول ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا یہ ہمارا پاستہ تیار ہو گیا ہے چکن پاستہ جو کہ بہت ہی ایزی رسپی ہے اور بہت ہی جلدی بن جانے والی ہے اگر آپ کو اچھی لگے یہ بہت ہی سمپل اور مدیدار رسپی ہے اگر آپ لوگ ضرور اسے ٹرائی کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور شیئر کریں اپنے فیملی میمبر کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوائیں تاکہ آپ کو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پہ مل سکے آپ فاخرہ کو اجازت دیں اللہ حافظ